دوستو بھارت کا سہر ڈلی اور امریکہ کا سہر نئی یورک دنیا کے سب سے فہمس سہروں میں سمار ہے آج ہر کوئی دنیا کے ان دو بہترین سہروں میں ایک بار جرور گھومنا چاہتا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہمیں دونوں ہی سہروں کا کمپیرین کرنے والے ہیں جہاں ہم ان سہروں کو پاپولیشن، جیڈی پی اور ٹورج میں جیسے کئی پیرامیٹرز کے ادار پر کمپیر کرنے والے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ان دونوں سہروں کے کمپیرین سے پہلے ہم آپ کو ان دونوں ہی سہروں کا انٹروڈکسن کرواتے ہیں تو دلی بھارت کا راشتی راجدانی چیتر اور کیندر ساسد پردیس ہے اور اسی دلی سہر میں بھارت کی راجدانی نئی دلی ہے اگر پراشین بھارت اور آدنک بھارت کا صحیح سیوجن کہیں دیکھنے کو ملتا ہے تو وہ جگہ دلی ہی ہے پچھلے ایک دسک میں دلی نے اپنے آپ کو بھارت کے بجنس اپ کے طور پر استابعت کر لیا ہے وہیں دوسری طرف امریکہ کے سہر نی یورک کی بات کریں تو نی یورک امریکہ کا سب سے بڑا سہر ہے کلچر، فیشن، بیجنس اور انٹرٹینمنٹ کے چھیترے میں نی یورک آج دنیا کا لیڈنگ سینٹر بن چکا ہے جس کے بجے سے آئے نی یورک کو دنیا کا سب سے ایڈوان سہر مانا جاتا ہے یونائٹڈ نیسن کا ایڈکوارٹر ہونے کی بجے سے بھی نی یورک دنیا بر میں سرکیوں میں رہتا ہے تو دوستو یہ تو ہی دلی اور نی یورک کے انٹرٹین کی اب بات کرتے ہیں دونوں سہروں کے کمپیارین کی جہاں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایڈیا کی تو دوستو بھارت کا دلی سہر چودہ سو چوراسی سکوار کلومیٹر میں بسا ہوا ہے جو کی دکچن پسچم میں عرابلی کی پہاڑی اور پورو میں یمنا ندی سے گراہ ہے بھئی دوسری طرف امیرکا میں ہڈسن ندی کے کنارے بسن نی یورک سہر بارہ سو تیرہ سکوار کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے ایڈیا کے بعد دوستو بات کرتے ہیں پاپولیسن کے بارے میں تو دلی سہر کی کل آبادی سمیں تین کروڑ سے بھی جادہ ہے جس کے ساتھ ہی دلی بھارت کا پہلا اور دنیا کا چوتہ سب سے زیادہ آبادی بالا سہر ہے دوسری طرف امیرکا کے نی یورک سہر کی کل آبادی اس سمیں 88 لاکھ سے زیادہ ہے دلی کی طرح نی یورک بھی اپنے دیس کا سب سے زیادہ جنسنکیہ بالا سہر ہے چلی دوستو بات کر لیتے ہیں جی ڈی پی اور ایکونومی کے بارے میں تو دوستو دلی کی ٹوٹل نومینل جی ڈی پی 293 بلینڈ ڈالر ہے ممبئی کے بعد دلی بھارت کا دوسرا سب سے زیادہ جی ڈی پی والا سہر ہے ریپیڈ اربن آئی ایسن کی بجے سے دلی نے پچھلے کچھ سالوں میں تیجی سے بکاس کیا ہے سربیس اور منفیکچرنگ سیکٹر کا دلی کی ایکونومی میں سب سے زیادہ یوگدان ہے ساتھ ہی بھارت سمیں دنیا بھر کے ٹریبلرز کے لیے دلی ایک بہترین ٹوریسٹ جیسٹینیشن ہے بھائی دوسری طرف بات کریں نی یورک سہر کی تو اس آلیسان سہر کی نومینل جی ڈی پی 1.6 ٹریلین یو ایس ڈالر ہے جو کہ دلی کی جی ڈی پی سے کہیں جی ڈالر ہے نی یورک کو دنیا کا لیڈنگ فائنینسل سینٹر مانا جاتا ہے اس بات کا اندازہ اسی بات سے لگایا جاتا ہے کہ نی یورک اگر ایک دیس ہوتا تو یہ دنیا کا دسپس سب سے زیادہ ایکونومی بالا دیس ہوتا نی یورک کا مین ہٹٹن ایک ایسا چیتر ہے جسے بینکنگ فائننس اور کمیونکیشن کے معاملے میں دنیا کا سب سے بڑا سینٹر مانا جاتا ہے یونائٹن نیسن کا ایڈکوارٹر بھی مین ہٹٹن میں ہی ہے اور یہی کارن ہے کہ نی یورک کتنی تیجی سے گروہ کر رہا ہے جی ڈی پی اور ایکونومی کے بعد اب دوستو بات کرتے ہیں ریلیجن کے بارے میں دلی کی بات کریں تو اس سیر میں سب سے زیادہ ہندو دھرم کو ہی ماننے والے ہیں جو کہ دلی کی ٹوٹل آبادی کا 81% ہے جبکہ 12% مسلم 4% سکھ اور کچھ انے دھرموں کے لوگ ہیں مہین نی یورک کی بات کریں تو یہاں 60% لوگ کرسچینٹی کو پولو کرتے ہیں 27% لوگ نون ریلیجیس ہیں ان کے علاوہ 7% جویس 2% مسلم 1% بود 1% ہندو اور باقی 1% ادر ریلیجن کے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں دونوں سیروں کے پبلک ٹرانسپورٹ کے بارے میں تو دلی میں ٹرانسپورٹ کا سب سے بڑا جریہ ہے دلی میٹرو جو کی صرف بھارت ہی نہیں بلکہ ایسیا کا بھی بنوب دب بجیسٹ میٹرو سسٹم ہے دلی میٹرو کی ٹوٹل لیند 348 کلومیٹر ہے ان کے علاوہ بس اور ٹیکسی سربسیج بھی دلیے کے پبلک ٹرانسپورٹ کا حصہ ہیں دوسری طرف نیو یورک کے پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کریں تو یہاں کا نیو یورک سیٹی سب سے دنیا کا لارڈجیسٹ ریپیڈ ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اس میں 472 کے قریب اسٹیسن ہے اس کے علاوہ سیر میں گھومنے کے لیے پبلک بسیج بھی چلتی ہیں نیو یورک میں ایلو کلٹی ٹیکسی بھی پبلک ٹرانسپورٹ میں استعمال ہوتی ہیں یہاں کی بہترین ٹیکسی سربسیج کی بجائے سے نیو یورک کو امریکہ کی ٹیکسی کیپیٹل بھی کہا جاتا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں دونوں ہی سیروں میں گھومنے پرنے والی جگہوں کی جہاں سب سے پہلے بات کرتے ہیں دلی کی تو اس سیر میں بنے کئی اسمارک اور پریٹن اسطل ہمیں اتیاس کی یاد دلاتے ہیں دلی کی پرسد اتیاس کے اسمارک اور اسطلہوں میں لال کلا کتب مینار امائیو کا مکبرہ پرانا کلا لودھی گارڈن سبدرگنج کا مکبرہ اور جامہ مسجد ہمیں پراشین اتیاس روگرہ کرواتے ہیں جبکہ آدونے کس مارکوں میں سندر باستو کلا کا ادھارن دیکھنے کو ملتا ہے آدونے کسطلہوں میں انڈیا گیٹ راشت پتی بھون جنتر منتر لوٹش ٹیمپل اکچر دھام ٹیمپل آدھی سامل ہیں ان کے علاوہ کئی راجنیتیں کسطل گارڈنز راشتری سنگرالے باجار جیسے اور بھی بہت کچھ ہے دلی میں دیکھنے کے لئے بہنی دوسری طرف امریکہ کے نیو یورک سہر کی بات کریں تو یہاں سینٹرل پارک ایمپائر سٹیٹ بیلڈنگ سٹیچیو اوپ لیورٹی نائن الیون میموریل اینڈ میجیم ٹائم سسکوائر میٹرو پولیٹن میجیم آپ آرٹ بن بلڈ اوبجر بیٹری اور بروکلین بریج جیسے کئی بہترین ٹوریسٹ پلیسے ہیں تو دوستو یہ تھا دنیا کے دو بڑے سہر دلی اور نیو یورک کا کمپیری ہیں اب اکلی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیے تو اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کریں ساتھ ہی ایسے ہی انٹریسٹنگ ویڈیوز پانے کے لئے ہمارے چینل ایبن انڈینز کو بھی سبسکرائب کریں اپنا قیمتی سمیہ دینے کے لئے بہت بہت دنیواد